میں رہی نہیں پروگرام آئے کہ میں یہ کنچ سال دینڈیا کر رہا ہے پھر تو چلو اچھی بات ہے جب دل ہونا واپس آنے کا فون کرنا مہا آ جاؤں گا لینے کے بھی بڑی میند کی آنٹی نے ماشاءاللہ بھی زبردست اب بتاؤ کیا کرنا ہے انہوں نے کہہ دے بتاؤ بولنا بولو تو صحیح گاڑی سے اتر کر لیز خریدنے کیا بھائی یہ دیکھا یہ آ گیا السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میدے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں تو آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے اگر آپ لوگ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بہے سبسکرائب ضرور کر لیجے گا بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف ادھر کیران اور اممہ جی گھپنشب پہ لگا رہی ہیں بیٹھ کے آئے تو تمیت کافی اچھی نہیں لگ رہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ درودرتی آ رہی ہیں ایک ہفتے سے ہمارا انتظار چل رہا تھا کہ ہم نے ڈاکٹر کو چیک کروانا ہے کیونکہ ڈاکٹرہ سنڈے کو آتا ہے اپنے کلینک پہ وہ کافی گھومتا پھرتا ہے کافی کلینک پہ جاتا ہے جا کے چیک اپ کرتا ہے اور ویسے بھی میرے خاصل میں اس کی گورمنٹ جوب ہے ملتان سے آتا ہے تو سنڈے والے دن جو ہے مطلب یہاں ہمارے شورکورٹ میں آتا ہے یہاں پہ وہ پھر چیک اپ کرتا ہے تو ہم پھر اسی کا انتظار کر رہے تھے اور آج سنڈے ہے تو ابھی ہم چیک اپ کروانے جا رہے ہیں تو ای تینک امہ جی اسی لیے آئی بیٹھی ہیں آج میں سے آئی بیٹھی ہیں سن پانچ سال دیارے میکنگ آچوں جو میں یادا خیال کر رہے کہ موجودہ سے یہ سو کو ٹینشن ہے سنو اپنے بڑے بیرامان دردے راستی تو ٹینشن ہے جو ہوتا ہوای سی دوانیو ڈاکٹر کو لائے کہ ٹینشن ہے ویسے بھائی لیاقت بھی یہی بات کر رہے تھے بھائی جن لڑکیوں کی نئے نی شادی ہوتی ہیں تو وہ پریشان ہو جاتی ہیں گھر سے دور نکلتی ہیں ماں باپ سے بہن باہیوں سے الگ ہوتی ہیں تو شاید کوئی ایسی ٹینشن نہ ہو بھی کہہ رہے تھے تو ایسی تو ٹینشن نہیں ہے نہیں یہ ٹینشن تو نہیں ہے میں بہت ماشاءاللہ اچھا محال ملے بہت جندی میں اس میں ادجسٹ کر گئی امہ جی بھی کہہ رہی ہیں اور بھائی لیاقت بھی کہہ رہے تھے ابھی کیران کو کچھ دن ادھر مہکے چھوڑ کے آؤں وہاں رہے گی اپنے ماں باپ بہن بائیوں کو ساتھ رہے گی کیونکہ وہ بلاڈ ریلیشن ہوتے ہیں پھر اس طرح ایک دوسرے کو سمجھنا ہوتا ہے اور ویسے بھی یہاں پہ ابھی بھی تھوڑا بہت گئب ضرور ہے کافی ادجسٹ ہوگی ہے کیران لیکن یہ گئب رہ جاتا ہے کیران مطلب جی جک فیل کر دی ہے کافی باتیں کہنے میں کچھ کام کرنے میں ہاں نما نما ملتا ہی ہویا ہاں جی بھائی لیاقت یہی کہہ رہے تھے بھائی وہاں جائے گی تو اپنے ماں باپ کو اپنے بہن بھائیوں کو اپنے دل کی بات جو ہے نا وہ آسانی سے بتا سکے گی اگر کوئی اسے ٹینشن ہے تو ابھی پھر میں یہ ہی کرتا ہوں کہ پہلے جا کے ڈاکٹر کو چیک اپ کرواتے ہیں جلدی چیک اپ ہو گیا پھر اس کو ادھر چھوڑنے چلا جاؤں گا یا پھر وہاں سے گاڑی لی جاتی ہے اگر زیادہ لیٹ ہو گئی تو کیونکہ پھر میرا واپس آنا مشکل ہو جائے گا نا اگر لیٹ ہو گئی پھر اس کو وہاں سے گاڑی بھی بٹھا دوں گا تو تقریباً سوا گھنٹا کا سفر ہے نا ایک گھنٹا یا سوا گھنٹا لگتا ہے تو ٹھیک ہے میں ادھر ہی پیچھے بیٹھ کے ڈے میں تمہارا انتظار کر لوں گا کب پہنچتی ہے جب پہنچ جائے گی پھر واپس آنگا یہ فائل میں سارے ریپورٹس وغیرہ ہیں نا دیکھ لیئے ہیں تو ہیدھر دیکھیں تمہاں نے آرڈی پیک کروا کے رکھ دیا ہے میں رہی نہیں پروگرام آئی کہ ہمیں پانچ سال دے جا کر رہا ہے پھر تو چلو اچھی بات ہے پھر میں بھی کہتا ہوں چل پانچ سال دے جا کے رہلا چہرے پہ سمائل تو آگئی ہے گھر کا نام لیا ہے نا یہ دیکھیں ہس ملا گئی ہے دو تین دن تو ہسی نہیں ہے ایک منکنی سیم میں لائی ہوں جب دل ہونا واپس آنے کا فون کرنا میں آ جاؤں گا لینے کے لیے اور ماشاءاللہ بھی آج کچن کا کام کافی حد تک آگے بڑھ گی ہے میں آپ کو دکھاؤں کہ کتنا کام ہوا ہے یہ دیکھیں جیدر انٹی جی کام کر رہی ہیں اور ماشاءاللہ بھی ہمارے چلے جو ہے نا تیار ہو چکے ہیں بڑے زبردست لگ رہے ہیں یہ دیکھیں اور اس کا جو سہن ہے اس کی اب لیپائی ہو رہی ہے ابھی تو اس کو ہم مزید ڈیکوریٹ کریں گے کیونکہ ابھی یہاں پہ وہ پھول کی طرح کے پلر بھی بنیں گے تو وہ مزید خوبصورت لگنے لگ جائیں گے اور فرانٹ پہ پھر اس کی لیپائی وغیرہ کریں گے ابھی یہ رہتی ہے تو اور مزید کا لگنے لگ جائے گا اور ماشاءاللہ بھی چلے جو ہیں نا مجھے بہت اچھے لگ رہے ہیں اور اوپر یہ جو بیس بنائی ہے نا یہ ہماری اس کام آئے گی کہ اس کے اوپر ہم اپنے برتن وغیرہ رکھ سکتے ہیں جو مسالے وغیرہ ہوں گے وہ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں انچی جگہ بن جائے گی تو مٹی شٹی سے بچ جائیں گے اور ساف ستری جگہ ہوگی یہاں پہ کیونکہ ہم نے لکڑی وغیرہ رکھنی ہوتی ہیں تو اس لئے ہم نے تھوڑا سانا پھر اس کو اونچا اور اس کو نیچے رکھا بڑی مینند کی ہے نا ماشاءاللہ بھی زبردست تمہارا کچھن جو ہے نا دیکھو تیار ہونے کے قریب ہے تم تو پیچھے ہی آٹ گئی تھی میں نے ہی سارا کام کروایا ہی سارا بھی زمیں اور میری اوپر ڈال دی ہی سارا بہت اچھا ہے وہ دیسی لکھ باقی نیٹ اور کلین ہو گیا تو مزید خوبصورت لگنے لگ گیا ہمیں لیٹ ہو رہی ہے ہم چلتے ہیں پھر جب دیو گئی تو اس کے بعد ہم کیلے کمپلیوٹ ہو جائے گا میں نے گاڑی نکال لیتا ہوں سامان ہو گیرہ لے تو چلیں بھئی سفر پر ابھی نکل چکے ہیں ٹائم کیا ہوا ہے سوا تین سوا تین بچ چکے اور ڈاکٹر سڑھے تین بجے آتا ہے امید ہے کہ ہمارے پہنچنے تک نہ ڈاکٹر آ گیا ہو گا کتے کے حال چیک کرو پنگے لے رہا ہے وہ موٹ سائیکل والے سے پنگے لے رہا گاڑی کے آگ اسے گزارا ہے بدماشی کر گی اکیلی چلی جاؤ گی پکی واہ دے بلکل ایسی ہوتا ہے اتنا بڑا مسلا تو نہیں ہے لوگ سفر کرتے ہیں یہ مجھے دو کونفیڈنس ہے کہ تم آرام سے چلی جاؤ گی ماما بابا جو ہیں نہیں انہیں بھی کوئی ایشو نہیں ہوگا ظاہر ہے ہر کوئی کرتا سفر چلے اچھی بات یہ کونفیڈنس ہونا چاہیے اکیلے سفر کرنے کا بھی تو ابھی بیج کلینیک پہ ہم پہنچ چکے چیک اپ کرواتے ہیں ہمارا نمبر پہلا ہی ہوگا میں نے پہلے بول دیا تھا مارلا لندگ سپرغرم ہاتھ بھمین ہوتے ہیں ہاتھ بہم سون ہوتے ہیں بی بی ہاتھ بند کریں کھولیں ہاتھ بند کریں کھولیں تیز دے تیز دے چاہو بغیرہ ہوتے ہیں انگلی آپ کرتے جائیں کرتے جائیں اس کو نا مطلب ایسے جیسے رکاورت محسوس ہوتی ہے جیسے روح رہا ہوں تو بھئی چیک اپ ہمارا ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں اس دفعہ دوائیوں کا دھیر دوست بڑھا دیئے ڈاکٹر صاحب نے اور اس کے بعد یہ اما جی کے بھی دوائیاں لینی تھی وہ بھی ساتھ میں لے لی ہیں اب گاڑی کا پتہ کرتے ہیں اب تمہاری قسمت گاڑی ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے ایسے کافی لیٹ ہو گئی ہے تو بھئی ابھی ہم اڈا میں پہنچ چکے ہیں اور بد قسمتی سے سیڈ نہیں ملی آپ کیا کریں دوسری گاڑی تقریباً چالیس پہنتالیس منٹ کے بعد آئے گی اور ابھی شام بھی ہونے والی ہے گھر سے فون بھی آیا کہ لیٹ ہو جائے تو گھر واپس آ جانا ہے آرام سے اندر بیٹھ جاؤ پھر تو ابھی بھائی میں نے ان سے پوچھا ہے جو اس کے بعد میں گاڑی آئے گی اس میں سیٹ ہے کہ نہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی سیٹ نہیں ہے اس گاڑی میں بھی سیٹ نہیں ہے جو بعد میں آئے گی اس میں بھی سیٹ نہیں ہے اب بتاؤ کیا کرنا ہے ہماری بچی رو رہی ہے سیٹ دے دو پھر آج کیران کا دل ہے کہ ابھی گاڑی آ جائے اور یہ چلی جائے لیکن سیچویشن تمہارے سامنے ہے میں کیا کر سکتا ہوں اب بتاؤ کیا کرنا ہے انتظار کرنا ہے دھکے کھانے یا پھر رات ادھر ہی رک جاؤ تو صبح میں جب سکول آؤں گا تو تمہیں یہاں سے گاڑی چڑھا دوں گا تم چلی جانا انتظار کرنا رونے والی ہوئی بیٹھی ہے کہتی نہیں گڑی اور جانتی ہے سبر کرنا گڑی انہوں کیا تو پہلیا ہے سبر رکھو کچھ نہیں ہوتا یہ بھی اپنا گھار ہے کون سا تم یہ اپنی گھر کی بات نہیں ہوتی پھر کس کے بات ہوتی پھر کیا بات ہے وہ دل کا سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے اپشنل بات رکھی تھی شروع سے اپشنل رکھی تھی میں نے اپشنل نہیں رکھی تھی اور دیکھو ٹائم بچا بھی ہے لیکن اب گاڑی نہیں آرہی اور اس ٹائم میں تمہیں چھوڑ کے آ نہیں سکتا رات ہو جانی ہے میرا واپس آنا مشکل ہو جانا ہے اور صبح میں جانا ہے سکول دماغ کو سمجھاؤ سمجھاؤ دماغ کو ماں ملنے کی وجہ کیا ہے رش ہے نا کیوں رش ہے پتہ نہیں آج اعتوار ہیں نا تو لوگ اعتوار سیکنڈ ٹائم کافی سفر کرتے ہیں انہوں نے اپنی اپنی چھوٹی گزار کے جاتے ہیں اپنی اپنی کاموں پہ جہاں جہاں انہوں نے جاننا ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ فیصلہ بات کی ہے وہ ہی میں کہہ رہوں یہ خالی کمالیے والوں کو یہ ہے یہ فیصلہ بات کی ہے بھئی اب یہ گاڑی ایک گاڑی کا انتظار کرتے ہیں نیکس گاڑی جو آئے گی نا اس تک کا انتظار کرتے ہیں اگر تمہاری قسمت میں ہوا تو تمہیں سیٹ مل جائے گی نہ ہوا تو پھر واپس جانا ہے پھر دل کو سمجھا لو ٹھیک ہے ٹھیک ہے بولو تو صحیح آرام سے بیٹھ جائے ٹھیک ہے پھر مجھے گصہ بھی آ جائے گا مزاگ کر رہا ہوں گصہ نہیں کر رہا مجھے گصہ نہیں آتا مزاگ کر رہا ہوں کبھی کیا گصہ بتاؤ بھولو بھولو تو صحیح ناصر مدنی تنا بھولو تو صحیح کبھی بھی نہیں کیا شاوش میں نے سمجھا کے رکھا ہوا ہے گھر میں جو بات ہو گھر میں گھسا کروں نام نہیں لینا کسی کے سامنے کران کی آج قسمت شروع سے ماری ہو رہی ہے وہ یوں کہ جب ہم نے یہ گاڑی نکالی تھی یہ بھی شکرنے لگ گئی تھی یہ اس کے ریموٹ کا کوئی مسئلہ بن گیا تھا یا پھر اس کے کوئی لوک کا مسئلہ تھا یہ لوک والی کٹ ہے نا مطلب جو آٹومیٹک لوک ہے وہ نکال دی تھی یہ دیکھیں یہاں پہ پڑھ گیا میں نے کہا ہمیں مجھے نہ بد دعا دیتی رہے کہ اس نے جانبوج کے گاڑی خراب کی ہوئی ہے چلیں نیکسٹ گاڑی تک نہ انتظار کرتے ہیں کب آتی ہے مجھے تو لگتا ہے اب اندیرہ ہی ہو جانا ہے رات کو میں تمہیں نہیں بھیجوں گا وہ ایک گاڑی آگئی ہے میں دیکھتا ہوں وہ بھی فیصلہ بات کی ہے یہ فیصلہ بات کس آئی ساری ہیں یہ ساری فیصلہ بات کی ہیں وہ جو سامنے آئی ہے نا یہ بھی فیصلہ بات یہ ایک اور گاڑی آئی ہے بعد قسمتی سے یہ بھی کمالیا نہیں جانے والی بیر محل کی نہیں ہے یہ اوکارا کی ہے نہیں لکھا ہوا ہے وہ مرید کے لکھا ہوا ہے اور اس طرح کے کچھ لکھے ہوئے ہیں اچھا بھئی اب ہو گئی کافی دیر بتاؤ تھوڑا سوار انتظار چھوڑا ہوا ہے جی لو بھی کر لیتا انداز ایسے خوش ہو رہے ہیں نا 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 میں بہت سائے نا میں تو پتہ نہیں انتظار کر کر کہ تھکا بیٹا سیچ میں بہت سیڑنیس فیکر رہی ہے نا جانا کر رہی ہے سیڑنیس تمہارے ساتھ ہوں بجے بہت بہت باقی فکر ہو رہی ہے مجھے کہ گاڑی کیوں نہیں آئی ابھی تک آنی چاہیے تھی تمہارا دل بناوا تھا اب دل چینج کرنا مائنڈ چینج کرنا کافی مشکل ہوتا ہے میں یہاں سمجھ سکتا ہوں تمہاری والس اج میں ہاں نا کیا پیرا سالاک کیوں نہیں رہا مجھے فکر نہیں خوش ہو رہا اچھا ہوا گاڑی نے یہاں تیار ہوگی صبح سے نہیں نہیں میں یہاں بلکل میں تمہیں لے کے آیا ہوں کوئی رکاوٹ میں نے ہونے دی ہے اپنی طرف سے میں نے کوئی رکاوٹ کی ہے چیک اپ جلدی کروایا اس طرف تمہارا گاڑی میں خراب بھی تھی پھر بھی گاڑی نکال کے لے آیا ہوں کوئی ٹائمز آیا نہیں کیا دل اندر اندر سے مجھے کیا پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں اللہ خیر کرے ابھی گاڑی آجائے اور تم چلی جاؤ آمین آمین ابھی بھئی ایک اور گاڑی آئی ہے اور کیرا نے مجھے کہا کہ باقی پتہ کرو باقی پتہ کرو اور وہ بھی ہے فیصلہ باد والی پانچ منٹ تک آجائی پانچ منٹ اور میں صرف روک رہا ہوں بس گڑی پہ ٹائم دیکھو ہاں پانچ منٹ اللہ بلیز یہاں پر اتر جائے پلیز رو تو نہیں ایسے رونے والی ہوئی بیٹھی میرے اکنا میں صبح سے تیار ہونا یہ سامنے دیکھو گئی دلے والی گاڑی آگئی ہے اور دلہ جو ہے نا وہ سامنے کھڑا ہے ادھر یہاں سے نظر آرہا تمہیں وہ پاپڑیاں خرید رہا ہے لیز خرید رہا ہے یہ غصہ آرہا ہے سامنے گھڑی کرتے ہیں گاڑی نہیں دیکھ سکتی اگنا سے دلے والی گاڑی سے اتر کر لیز خریدنے کیا یہ دیکھ یہ آگیا پھر کیا آپ نہیں کہہ تو وہ بھی نہ دیکھو اس کی دلہ نے کہا ہوگا لیز گھلاو لیز کے شکین ہوگی وہ بے جا رہے ہیں لیز لے کے پاپڑشا پڑ لے کے جا رہے ہیں یہ بے گاڑی آگئی ہے مل جائے اس میں سیٹ بس ایک منٹ ہی رکی ہے اس میں بھی بے سیٹ نہیں کہتے ہیں کہ یہ گاڑی سارے جنٹ سے بھری ہوئی ہے اگر ایک دو لیڈیز ہوتی تو پھر بھی اڈیاسٹ ہو سکتا تھا تو اب چلیں میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اب چلتے ہیں مو ایسے تمہارا دیکھنے والا ہے مو اگر دیکھنے والا ہے تمہارے بائی گول گپیا آگئے ہیں آئے بھائی گر اپنی نو سنبھال لے ہیں نو بھی آپ کی واپس آگئے ہیں بیچاری کے بیچارے کے ارمانوں پر پانے پھر گیا ہے راستے میں رونے والی ہے اچھا یہ آپ کی دوائی بھی آگئی ہے دوائی میں آگئی ہے یہ دوائی بھی آگئی ہے ڈاکٹر ایسا دوائیاں دیتے ہیں جیسے سواب کا کام ہو یہ ایک ہفتے کی دوائی ہے یہ اکیرن کی دوائی ہے اس کا دوائی بھی آگئی ہے جاگ گئے تو چلیں بھئی آج کی ویڈیو یہی پر انڈ کرتے ہیں ہوف سو آج کی ویڈیو آپ لوگ پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تو اسی کے ساتھ نیکس ٹرن والی ویڈیو تک اجازت دیجئے دوائی میں یاد رکھیں اگر اپنا بوسٹر خیار رکھے گا اللہ حافظ